اسلام علیکم ناظرین منصف کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے میں شکیل حمید اور بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی اور ریاست جمع کشمیر کے بیشتر ازلا میں آج دفعہ پینتیس ایک کے حق میں دیگئے ہر تالکول کا مکمل اثر دیکھنے کو ملا اور اس سلسلے میں ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس کی طرف سے سری نگر شہر کے نوہٹا خانیہ رینواری امار گنج اور صفا قدل پولیس تھانوں کے تحت مکمل پابند یا آیت کی گئی تھی جبکہ قرال اکھڑ اور مایسو ما پولیس تھانوں کے تحت جمعیرات اور جمعے کے روز آرزی طور لوگوں کی نقل و حمل پر پابندی آیت کی گئی تھی ریاست کی مکمل صورتحال دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں میروازی جناب اور پیر پنچال خطے میں آسید علی شاگیلانی میرواز کمر فاروق اور محمد یاسن ملے پر مشتمل مشترکہ مضاحمتی قیادت کی اپیل پر ہمگیر ہڑتال رہی یہ ہڑتال آئین ہند کی دفعہ 32 اے جس کی وجہ سے ریاست میں سیٹیٹ سبجیکٹ لوگ کو تحفظ حاصل ہے کہ ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوششوں کے خواب کی گئی آئین کی اس دفعہ کے خلاب دائر کی گئی متعدد ارجیوں کی شنوائی سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے جس کے خلاف مشترکہ مضاحمتی قیادت نے اس معاملے پر تیس اور اکتیس اگست کو ہڑتال کردے کا اعلان کیا تھا ہڑتال کے نتیجے میں آج نہ صرف وادی کے تمام ازلہ میں معمول کی زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی بلکہ جناب ویلی کے ڈوڑا بدروہ بانیحال تھاٹرے گندوہ اور کشتوار علاقوں کے ساتھ ساتھ خطہ پیر پنچال کے راجوری پنچ ازلہ میں بھی ہڑتال کا اثر دیکھنے کو ملا سپریم کورٹ میں دفعہ پینتیس اے پر سامات کے پیش نظر سری نگر میں سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے پولیس نے ایک بیان میں کھا کہ سری نگر شہر کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی لو اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے امتنائی احقامات نافذ کیے گئے تھے اطلاعات کے مطابق کشمیر میں ہڑتال کے پیش نظر بارملا سے بانیحال تک ریل خدمات کو بھی دو دن کے لیے موتل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کشمیر یونیورسٹی کے انتظامیہ نے جمعیرات اور جمعے کو منقت ہونے والے تمام امتحانات کو ملتوی کر دیا ہے ماری کے تمام آزلہ میں ہڑتال کا مکمل اثر دیکھنے کو ملا وہی کسی بھی امکانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کی باری کمک ہوتائنات کیا گیا تھا واضح رہے آرٹیکل 35 اے کو سپریم فورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور اس کے منسوخی کے حوالے سے کئی افسیہ دائر کی گئی